اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں پھر آپ کی خیدور میں حاضر ہوں ایک نیوز لے کر تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بخیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دوستو خوش رکھے سلامت رہے پیارے دوستو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ دوستو تک پہنچے تو پیارے دوستو ابھی پہلے آپ یہ میں ہمارا دہاتی محول دیکھیں یہ ہمارے سرسبز علاقہ اور یہ گندم ہے گندم کی آپ پہ کاشت دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سرسبز علاقہ ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور ابھی شام کا وقت ہے میں آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں یہ پرندے بھی یہاں موجود ہیں اور یہ کاشت گندم کی ہے خوبصورت نظارہ ہے اب دیکھ لیں تو پیارے دوستو یہ اب دیکھیں میرے دوست نے مجھے اپنی شادی پہ انوائٹ کیا تھا تو میں ایک دو تین چار دوستوں کے ساتھ اس دوست کی شادی پہ گیا تو یہ شادی زبردست شادی تھی کھانا وغیرہ ہم نے کھایا اور زبردست ہمیں عزت ملے اور عزت جو ہے نا وہاں ملے زبردست شادی تھا یہ ہمارا دیسی اور دیہات کی شادی ہے یہاں گائے کی گوشت کی جو ہے سالن ہے جو زبردست شادی میں ہم نے کھانا بھی کھایا دو تین دوست بھی میرے ساتھ تھے اور ویسے بھی اور بھی لوگ تھے جہاں موجود تھے تو ہم نے الہیدہ یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اور زبردست کھانا تھا اس شادی میں زبردست شادی تھا ہمارے دوست کی شادی تھی تو وہاں ہم گئے یہ ہمارا دیہاتی شادی محول یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آگے میں آپ مزید بھی دکھاتا ہوں کہ باقی جو ہے لوگ دیکھے سائیڈ میں بیٹھے ہیں اور کھانا چل رہا ہے تو شیفٹ یہاں شادی کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ شیفٹ ہوتا ہے لوگ کچھ باہر میں انتظار کر رہے ہیں اور پہلی شیفٹ جو ہے چل رہی ہے یہ لوگ کھانا کھا کے باہر چلے جاتے ہیں پھر دوسری شیفٹ لگتی ہے وہ لوگ کھانا کھا کے آگے جا کے نیندر دے کر پھر چلے جاتے ہیں پھر تیسری شیفٹ شروع ہو جاتی ہے دیکھیں یہ ایک شیفٹ ہو گئی تو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزرچ ہے کہ آپ سب دوست سپورٹ کریں ہماری ویڈیو جو ہے وہ واج کریں پوری واج کریں ویڈیو دیکھیں سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ویسے تو آپ دوستوں کے سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کیونکہ آپ سب دوستوں کی سپورٹ کی اہم ضرورت ہے آپ سب دوست سپورٹ کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو خوش رکھے سلامت رہیں پیارے دوستو ابھی میں بڑھتا ہوں ایک نیوز جو ہے وہ اس کی جانب اور وہ نیوز آپ دوستوں کو سناتا ہوں زبردست نیوز ہے بڑی نیوز ہے ابھی آپ دیکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے ویسے جو ویسے بھی میں نئی نیوز جو ہے اس کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا انشاءاللہ اندھا بھی اور آپ میری ہر ویڈیو کا انظار بھی کیا کریں اور میری ہر ویڈیو دیکھا تھے تو پیارے دوستو آج کی جو نیوز ہے وہ ہے انٹرنیشنل کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ سے آل راونڈر محمد حفیظ آپ نے سنا اور دیکھا آل راونڈر محمد حفیظ کو اچھا کھیلتے ہیں زبردست کھیلاری ہیں آل راونڈر بھی ہیں تو دوستو آج وہ نیوز یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے آل راونڈر محمد حفیظ نے ریٹائرمنٹ لینے کا بازابتہ اعلان کر دیا انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا حفیظ کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے فقر کے ساتھ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں اپنے کیریئر سے بہت خوش ہوں آج میں جس مقام پر ہوں محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ میں اپنے کیریئر سے بہت خوش ہوں آج اگر میں جس مقام پر ہوں وہ صرف کرکٹ کی وجہ سے ہوں مزید ان کا کہنا تھا کہ اپنے تمام ساتھی کرکٹرز کیپتانوں اور سپورٹ سٹاف اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں جس کے وجہ سے میں اس مقام پر ہوں اور اس مقام پر صرف کرکٹ کی وجہ سے ہوں صرف کرکٹ کی وجہ سے جان پہچان ہوا اور میں اس مقام پر پہنچا ہوں اور ویسے تو میں کچھ بھی نہیں تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف کرکٹ کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں اور جس مقام پر ہوں صرف کرکٹ کی وجہ سے ہوں مزید ان کا کہنا تھا کہ میں نے پورے اٹھارہ سال پاکستان کرکٹ ٹیم میں رہا ہوں اور پاکستان کے لیے کھیلا ہوں اور پاکستان کا سرفقہ سرفقہ سے بلند کیا ہے اور پورے پورے اٹھارہ سال میں نے پاکستان کرکٹ میچ میں کھیلا ہے پاکستان کے لیے کھیلا ہے زید ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سبز رنگ کی کٹ زیب تن کرنے پر بہت خوش قسمت اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں انٹرنیشنل کرکٹ سے آل رونڈر محمد حفیظ کا یہ بھی کہنا تھا محمد حفیظ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے کریئر سے میں بہت خوش ہوں اور کریئر میں کئی اتار چڑھاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑا مگر اس دوران کے بہترین کھلانیوں کے ساتھ کھیلنے کا عزاز بھی ملا زید یہ بھی کہنا تھا کہ کریئر میں کئی اتار چڑھاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن اس دوران بہترین کھلانیوں کے ساتھ کھیلنے کا بھی عزاز ملا یہ بھی ان کا کہنا تھا اور انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے کرتے ہوئے بازابطہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ڈیٹائر ہونے کا بازابطہ اعلان بھی کر دیا یہ تھی آج کی نیوز تو پیارے دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو یہ بھی ویڈیو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور میں ایسے ایسے نیوز جو بھی ہیں وہ لے کر آؤں گا اور آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا میری آپ پیارے دوستوں سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں خوشوں کے سلامت رہیں اللہ حافظ